ہندوستان میں انگریز آیا نا اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے نہ کوئی سکولرشپ اس کی چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے غریب لوگ لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے بات ایسے کرتا ہے جیسے افسوری یونیورسٹی سے پڑھا ہو یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے جو جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے میں نے بھی نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے آپ وراثت کے مسائل ہیں نکاح طلاق کے مسائل ہیں اسلام کے عبادت کا نظام ہے اسلام کے معاملات کا نظام ہے اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس کتنے خوبصورت قوانین نہیں ہیں دنیا یونائٹیڈ نیشن بن گئی بڑے بڑے سکالر بیٹھ گئے دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ بڑے لکھے لوگ وجود میں آگئے مگر اسلام نے جو نظام دی ہے خاندانی نظام عبادت کا نظام تجارت کا نظام اور جتنے بھی اسلام کے معاملات کا نظام ان تمام نظاموں میں اسلام کے مقابلے میں پھیرنے والا کوئی ہے نہیں ایسے دلائل ہیں اسلام کے پاس